ایک کہانی بڑی پرانی ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے قریب پہاڑ پر ایک مارخور رہتا تھا اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے چونہ تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سامپ رہتے تھے جو اپنی خبیز حرکتوں سے دوسرے جنرلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سامپ کھا جاتا ہے تو ان سامپوں کا وہ شکار کیا کرتا تھا آہستہ آہستہ پہاڑ پر بسنے والی انسانی آبادی اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہوتا گیا لوگ اسے نجات تہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے دوسری طرف سامپوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچ دے رہتے مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا پھر جب کوئی سامپ مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندان میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی جب کسی سامپ کے مڑنے کی خبر آتی تو سب سامپ خوب روتے آنسو بہاتے اور مڑنے والے سامپ کے دوستوں اور اشتداروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کے جتو جہت میں مارا گیا آہستہ آہستہ جب ان سامپوں نے دیکھا کہ مارخور کو بہر راست مقابلہ کر کے مارنا ممکن نہیں تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا ایک مارخور اب ہر سامپ کے پیچھے تو جا نہیں سکتا تھا انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سامپ کو مارخور کے سامنے بھگائیں گے جب وہ اس کا پیچھا کرے گا اتنے میں دوسرے سامپ انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے اور ایسا ہی ہوا اب مارخور کی موجود کی کے باوجود انسانی بستی اور دوسرے معصوم جنگلی مخلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سامپ کے کاٹنے سے مرنے لگا لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو خواہ مخواہ یہاں رہ رہ رہا ہے اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا کوئی کہتا کہ اس کو زبا کر دو اس کے سینگ بیچ دیں گے جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سامپوں کو دیکھ ہی نہیں با رہا ایسے میں کچھ پرفانی لومڑیاں جو مارخور کا گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھی اور ہمیشہ ناکام رہتی تھی میدان میں آگئی انہوں نے مارخور خلاف پوری مہم ہی چلا ڈالی ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فائدہ مارخور کا کیا فائدہ مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہے اس کے خلاف سازشیں سنتی ہیں اور اس کے دشمنوں کی ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہے اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی تھی اور اسی نظر آ رہا تھا کہ وہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ایک دن وہ اداس دیل کے ساتھ پستی کے قریبی ویرانے کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے وہاں کچھ سامپوں کو دیکھا مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی اس نے ان کا پیچھا نہ کیا اب سامپوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سامپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا یہ سوچ کر وہ سامپ شور مچانے لگے جان بوچ کر اس کے آس پاس منڈ لانے لگے مارخور کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی وہ حقیقت جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کرنے لگا اب ان سامپوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کرنی اور خوشی ناچنے لگے ناچتے ہیں ناچتے دوسرے سامپی ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سامپ موقع غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہونے لگے جنہیں مارخور نے دیکھ لیا اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئے اس نے نہایت پھرتی سے قریبی سامپوں کو ختم کیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سامپوں کی گردندہ بوچ لی کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑو سامپ مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارخور کے مننے کے انتظار میں رالیں ٹپکا رہی تھی پھر سے بھوکی رہ گئے سنا ہے کہ آج بھی اس علاقے میں سامپ اپنے مننے والے سامپوں کی یاد میں مومبتیاں جلاتے ہیں اور لومڑیاں دوسری تمام مخلوقات میں خوب بند تھن کر بال کٹا کر جاتی ہیں اور مارخور کے خلاف باتیں کرتی ہیں اور اس رات والے واقعے کو مارخور کی حیوانیت ظلم اور درندگی بتاتی ہیں کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں لیکن سامپ آج بھی جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وسیعت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مارخور ہوگا مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سامپ کھانے والا عام طور پر سامپ کو دشمن اور شیطان سے تشکیح دی جاتی ہے مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا علامتی نشان بھی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وطن کے یہ گمنام سپاہی کس طرح چھپے ہوئے اور ظاہری دشمنوں سے اس عرض پاک کا دفاع کرنے میں ہما وقت مصروف ہیں یہ ہمارا قیمتی اساسہ ہے ان کے قدر کیجئے یہ تحرید انہی گمنام سپاہیوں کے نام جن کی پہچان ہے صرف پاکستان پاکستان زندہ بات